شرف ایک ہی راستہ ہے معافی مانگے معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیٹیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشاللہ لگا کر رکھا ہے مارشاللہ لگا کر عوام کو عدلت اور رسوائی میں تکیلہ ہے معافی تم مانگو ہے اس عبام دے اور پاکستان دے ہمیں تشاری طولہ کہا ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور ہم مطالب کرتے معافی آپ مانگو اس طلبات نو مئی ایک فازش نشانہ کون تھا وزیراعظم عمران خان وہ ریاست میں میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے اسلام علیکم ناظرین اکرام ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی رد عمل آ گیا ناظرین یہ دیکھیں ویڈیو اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیسیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشلال لگا کر رکھا ہے مارشلال لگا کر عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس دلت اور عصوائی میں دھٹیلا ہے معافی تم مانگو اس عبام سے اور پاکستان سے کہ جناب آپ مفامت کی بات کرتے ہیں مفامت کس سے ملازم سے ملازموں سے مفامت کر دی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق تو مانے ہم نے تو کبھی قائد عظم سنا بھی نہیں تھا قائد عظم ہاؤس تو کبھی نہیں سنا تھا جناہ ہاؤس بھی وہ اگریسٹ کرتا ہے اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے وہ باقی جناہ ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر کہا گیا کہ ہم سازشی ٹولا ہے ہم نے کبھی سازش نہیں کی اپنے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرو ہمیں ٹولا نہ کہنا ہمیں سازشی نہ کہنا کہنا کہ ہمیں سات پرسنڈ ملا ہے آپ دوبارہ کریکشن کر دیں کوئی ضرورت نہیں تھی پرس کانپرس کی ہمیں اتنا ایکسکلوسیوی کر کے ٹارگٹ کرنے کی اور ہمیں کسی کی سرٹیپکٹ کی ضرورت نہیں ہے سارا ریپورٹ دکھا کے دیکھیں اس میں میرے ملک کے بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں اس میں عورت ہیں اور اس میں ہر واق اب لائیو کے لوگ ہیں اور انہ نے کبھی اس ملک کا گملہ تک نہیں ٹولا ہم سازشی نہیں ہے ہم ملک کے وفادار ہیں وہاں فیڈریٹنگ یونٹس کو کننٹ کرنے والی جس کی چار عصبوں اور وفاق میں نمائن دے گی ہو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کہنا کہ ہمیں سات پرسنڈ ملا ہے آپ دوبارہ کریکشن کر دیں باقی چیزیں کہتی گئی ہیں میں اس لیے دورانہ نہیں چاہتا نہ آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر لیکن آج جو تشدد میں لہور سے سیدھا آ رہا ہوں آج جو تشدد کیا گیا ہے وقلا پر پرامن وقلا کا اس اجاز چھا لہور میں وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے باہر میں آنا چاہتے تھے اس اجاز کنا اور اس قدر آسو گیس کیا گیا اس قدر لاتھی چارٹ کی گئی ہے اس قدر تشدد کیا گیا کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا اور سوڑھ 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 سو کے قریب جو ہے وقلا کو گرفتار کیا گیا ہے اس جمہوریت کی بات کرتے ہو یہ پنجاب میں تو پولیس ٹیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرامن اتجاج سے معنی لکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا اس میں تو اتجاج ہوا ہی نہیں ہے لہذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیاں صحیح ہیں پہلے سمت کو درست کریں آئین کی بالکل پاسداری تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ نے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بوٹ کو عزت دو او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے اس بیان میں سے بوٹ کو عزت اب کدھر گئی تمہاری بوٹ کی عزت مجھے جب مجھے جب اس نے خاجہ سعید رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی کیونکہ پاکستان لاہور لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلکہ لاہور کا دل ہے تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اخلاقی درس تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے کند کانٹ میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت بنتی اگر شہباز شریف ہارا ہے لاہور سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے جو کہتے تھے لاہور ہمارا گھن ہے اور شرم آنی چاہیے خاجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دور آتا ہوں کہ بھائی تم بہرمیانہ ڈار سے ہارے ہوئے اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے اور تم آج مفاقی مندیر بنے بیٹھے ہو اور گز بیٹیوں کو پہلے نکالے تو صحیح اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں مافی کی بات نہیں کرتے ہو اوے مافی تم مانگو ناظرین اکرام آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی لطیف خوصہ صاحب کی بیریسٹر گوہر کی مر ایوب حان صاحب کی لطیف خوصہ نے کس طرح انڈ سے انڈ بجائی ناظرین ان کا موقف یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم مافی کس چیز کی مانگے نو مئی کو ہمارا لیڈر گرفتار ہوا ہمارے دس ہزار کارکنان گرفتار ہوئے عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ظلم کیا گیا لوگوں کے ساتھ جب ہمارے ہی ورکرز کے ساتھ ظلم کیا گیا ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم کس بات کی مافی مانگے ناظرین یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا شدید ردیم عمل آیا ناظرین ریاست ریاست یہ بھی آپ نے سنا لطیف حصہ صاحب کی گفتگو کہ کس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنسز میں سب کچھ بے نکاب کیا ناظرین ناظرین یہ تھی انتہائی اہم پریس کانفرنس ناظرین مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ